بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہو آر یو ہو آپ سو آل آف یار فائن بیٹا جی آج ہم لوگ سوشل سٹڈیز پڑھیں گے گریڈ سیونت کی یونر نمبر ٹین ہے ریورز اینڈ سمولر بوڈیز آف ووٹر بیٹا جی آج ہم لوگ اس کی ہاف ریڈنگ کریں گے اور ورڈز میننگ کریں گے سوشل سٹڈیز میں آج ہم لوگ چپٹر نمبر ٹین میں سب سے پہلے دیکھیں گے ریورز یعنی دریا دریا پانی کے قدرتی جسم کا ذریعہ ہے اور یہ اونچی زمین سے سمندر کی طرف بہتا ہے یا دوسرے دریا میں یا پھر دوسری پانی کی جگہ کی طرف بہتا ہے کچھ دریا خوشک ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کسی دوسری پانی کی جگہ کے ساتھ ملیں دریا کا سفر اپنے ذریعہ سے یہاں تک کہ وہ سمندر سے مل جائے اس کا نظام کہلاتا ہے اس میں ذرائع مرکزی ندی کا بہاؤ اس کے معامل دریا اور نکاسی کا انتظام سیلاب گماؤ اور دریا کا وسیعی حصہ شامل ہے اس میں ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے کچھ پوائنٹس نیچے دیئے گئے ہیں نمبر ون پہ یہ ایک دریا کا بہاؤ پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے اس کے ذرائع میں جہاں سے پانی حاصل کرتا ہے دریا پگلتے ہوئے گلیشیرز طلاب اور چشمے شامل ہیں یہ بارش اور برف باری سے بھرتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ ہے زمین کا وہ حصہ جہاں دریا بیتا ہے اس کو نکاسی آپ کا بیسن کہا جاتا ہے نمبر تھری پہ ہے ایک خیالی لکیر آس پاس کے پہاڑوں کے ساتھ الگ کرتی ہے ایک نکاس سے آپ کے بیسن کو دوسرے سے اس لائن کو ہم لوگ وارٹر شیڈ بھی کہتے ہیں یعنی فاصل آپ وہ جگہ جہاں سے کئی ندیاں نکلتی ہیں نمبر فور پہ ہے سلاب زدہ زمین دراصل چمکدار سطح والی زمین ہے جو کہ دریا کے اردگرد مجود ہوتی ہے یہ دریا کے کناروں کو مزید پھیلاتی ہے مٹی کی ریت کے ساتھ جو کہ دریا سلاب کے بعد کناروں پر چھوڑتا ہے یعنی سلاب کے بعد جب پانی دریا میں واپس جاتا ہے تو کناروں کے اردگرد اپنے ساتھ لائی ہوئی ریت اور مٹی چھوڑتا ہے نمبر فائف پہ ہے معاون دریا دراصل دریا کی شاخے ہی ہوتی ہیں یا چھوٹے دریا ہوتے ہیں جو کہ دریا کے ساتھ ملتے ہیں وہ جگہ جہاں دریا دو یا دو سے زیادہ دریاوں سے ملتے ہیں اس کو ملنے کی جگہ یا انفلوینس بھی بولتے ہیں نیکس نمبر سکس پہ مٹی جی مینڈرز یعنی گھماؤ دراصل موڑنے کی جگہ ہے دریا میں نمبر سیون پہ ہے وہ جگہ جہاں دریا سمندر کے ساتھ ملتا ہے اس کا ماؤت یعنی مو کہلاتا ہے نیکسٹ ہے ریور لینڈ فارمز یعنی دریا زمینی دریا کو دراصل کٹاؤ کا نمائندہ بھی کہا جاتا ہے اور زمین کی نمائش کا ذریعہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب یہ بہتا ہے تو مسلسل چٹانوں کی شکل کو بدل دیتا ہے چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں اور نئی زمینی ساخت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے بعض اوقات اس قسم کی تبدیلی میں بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے نیچے بٹا جی ڈائیگرام میں بھی دکھایا گیا ہے سب سے پہلے تو وہ وہ ذرائع بتا رہے ہیں جہاں سے سمندر پانی حاصل کرتا ہے اس کے بعد نیچے معاون دریاوں کو دکھایا گیا ہے اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے وہ دو دریاوں کو ملتے دکھایا گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ دریاوں میں مینڈرز یعنی گھماؤں کو دکھایا گیا ہے اس کے بعد نیچے جو ہے وہ اوکس بو لیک ہے پانی کا وہ حصہ جو کہ آگے کسی پانی کی جگہ سے نہیں مل سکا پھر پانی کا راستہ یعنی چینل دکھایا گیا ہے اس کے بعد نیچے ماؤت دکھایا گیا ہے جہاں دریا سمندر سے ملتا ہے نیکس موٹے جس میں ہیں مینڈرز گھماؤ دریا کے راستے میں عمومن رکاوٹیں آتی ہیں جیسے پہاڑ بڑے پتھر جو کہ اس کی رفتار کو کم کرتے ہیں اس وجہ سے دریا کو گھومنا یا موڑنا پڑتا ہے اپنے لیے راستہ تلاش کرنے کے لیے ان رکاوٹوں کے درمیان میں اور اسی طرح دریا اپنا سفر ہمیشہ جاری رکھتا ہے یہ موڑ یا گھماؤ جو کہ دریا کو راستہ بنانے کے لیے اختیار کرنا پڑتا ہے ان کو مینڈرز بولتے ہیں یہ بعض اوقات زیادہ پھیل جاتی ہیں کیونکہ دریا گار ریت اور کچڑ کو اپنے اردگرد جمع کر لیتا ہے اس ڈائیگرام میں یہی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح دریا نے اپنا راستہ بنایا ہے جو کہ مینڈرز کو واضح کر رہا ہے نیکس بڑا جس میں ہے اوکس بو لیک اوکس بو جیل بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کو یو کی شکل کی جیل بھی کہتے ہیں بعض اوقات ریت اور کچڑ جمع ہو کر مینڈرز سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک جگہ ایک چھوٹی جگہ پر پانی جمع ہو جاتا ہے یہ باقی دریا سے بلکل الگ ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگ اوکس بو جیل کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس کا پانی پینے کے قابل نہیں رہتا ہے کیونکہ اس کا پانی جو ہے وہ جمود اختیار کر چکا ہوتا ہے یعنی ایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد پینے کے قابل یا استعمال کے قابل نہیں رہتا کیونکہ یہ بہتے پانی کی طرح ساف اور تازہ نہیں رہتا نیکس مٹن جی ہے موٹر فال آبشار جب دریاں نرم اور سخت چٹانوں پر بہتا ہوا نیچے گرتا ہے تو اس سے آبشار بنتے ہیں جو نرم چٹانے ہوتی ہیں وہ پانی کے بہاؤ سے ٹوٹ جاتی ہیں اور وہاں سے پانی نیچے گرتا ہے جس سے گہرا پول نیچے بیسن میں یا بیس میں بنتا ہے آبشاریں زیادہ تار پائی جاتی ہیں دریاں کے اوپر والے راستے پر جہاں دریاں بہت تیز رفتار ہوتا ہے اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے ڈائیگرامز میں مختلف آبشاروں کے مناظر جو ہیں وہ ہمیں دکھائے گئے ہیں نیکس بٹا جی اس میں ہے ایسٹری اینڈ ڈیلٹا اس کو ہم لوگ دریاں کا دہانہ یا دریاں کا وسیح حصہ بھی بولتے ہیں دریاں کا دہانہ دراصل دریاں کا گردن جیسا حصہ ہوتا ہے جو کہ نظر آتا ہے دریاں کے سمندر سے ملنے سے پہلے اس میں سمندر کا پانی اور تازہ پانی شامل ہوتا ہے یہ قدرتی رہائشگاہ ہے مختلف بودوں اور جانوروں کی نیکس بٹا جی اس میں ڈیلٹا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات دریاں چھوٹے چھوٹے راستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اس کے ماؤت کے مقام سے ریت اور کیچڑ جمع ہو جاتا ہے سائیڈوں پہ اس کے دریاں کی وجہ سے اور یہ ایک زاویے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کو ہم لوگ ڈیلٹا بولتے ہیں یہ نیچے اس کی ڈائیگرام میں بھی یہ چیز دکھائی گئی ہے آپ کو زاویے کی طرح کا ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے جو کہ ڈیلٹا کہلاتا ہے نیکسٹ بٹا جی اس میں ہے دریاؤں کی اہمیت دریاؤں کو زمین پر زندگی کی لکیر کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سے زندگی ممکن ہے یہ انسانوں اور جانوروں کو پینے کا پانی مہیا کرتے ہیں اس کے علاوہ پودوں کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وہ دریاؤں سے ہی پوری کر رہے ہوتے ہیں دریاؤں کا پانی زراعت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں وہ بھی انسانی خوراک دریاؤں کا حصہ ہے پانی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے دریاؤں پر ڈیم بنایا جاتے ہیں چیزوں کی نقلہ ہمل یعنی تجارت میں بھی دریاؤں کا ایک اہم کردار ہے تفریحی مقامات کے طور پر بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جنگلی حیات کے رہنے کی بھی جگہ مہیا کرتے ہیں نیکس موٹے جی اس میں ڈائیگرامز میں دکھایا گیا ہے وہ سارے خطرات جو کہ دریاؤں کو لاحق ہیں اس میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے اس کے خوشک ہونے کا خطرہ ہے کہ اگر اسی طرح سے درجہ حرارت بڑھتا رہا تو آئندہ آنے والوں دنوں میں خطرہ ہے کہ دریاؤں جو ہیں وہ خوشک ہو جائیں گے اس کے علاوہ درختوں کے کٹاؤں سے بھی دریاؤں کو نقصان ہوتا ہے بارشیں کم ہوتی ہیں وہ بھی دریاؤں کے لیے نقصان دے ہیں نیچے اگر ہم لوگ ڈائیگرامز دیکھیں تو اس میں دکھایا گیا ہے کہ جب ہم دریاؤں میں کڑا کرکٹ پھینکتے ہیں تو اس کا پانی استعمال کے قابل نہیں رہتا اس سے دریاؤں میں آبی حیات کو بھی نقصان ہوتا ہے ان کو بھی خطرہ لاحق ہے تو بٹا جی یہی آج کی ہماری ریڈنگ تھی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں ورڈ میننگز اس میں ہمارا فرسٹ ورڈ ہے کورس راستہ اوبسٹیکلز رکاوٹیں سٹیگنٹ بدبودار واتر فال آبشار ہیبیٹیٹ رہائش کا نیکسٹ پٹا جس میں ہے چینل پانی کا راستہ ڈپریشن سراخ ہیزرڈ خطرہ امپرمیابل وہ سطح جو پانی یا گیس کو نہ گزرنے دے اور لاسٹ ون ہے فیشرز لمبی اور تنگ دڑا رہے ہیں بیٹا جی یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور اپنے ورڈ میننگز نیٹلی اپنی نوٹ بکس پر رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں اپنا خیال رکھے گا see you in next class thank you اللہ حافظ stay home safe lives موسیقی